موسیقی عجیب و غریب ریتی ریواز کو تو دیکھائی ہوگا تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے دس دیشوں کے عجیب و غریب ریتی ریواز جو کی شادی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سنگ میں لگے ٹن ٹنے کو دوا دیجئے نمبر ون گریک وہی ہمارے بھارت دیش میں شادی کے دوران جوتے چھرانے کی رسم ادھا کی جاتی ہے لیکن گریک پہ یہی رسم کچھ الگ طریقے سے منائی جاتی ہے گریک میں کچھ اور ہی ہوتا ہے آپ کو بتا دوں گریک میں دلہن اپنے جوتے کے نیچے اپنی کواری سہیلیوں کا نام لکھتی ہے اور پھر پورے دن ان جوتوں کو پہن کر رکھتی ہے ایسا مانا جاتا ہے وہاں پر کہ جن کا نام مٹ جائے وہ جلدی دلہن بن جاتی ہے اور جن کا نہیں مٹے وہ بیچاری کواری رہ جاتی ہے سوچو ایسا بھی ہوتا ہے کیا آگے بڑھتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے برازیل بھئی شادی میں پنگے ناؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کیا آپ شادی میں مہمان نوازی کرنے گئے اور آپ کے ہی کپڑے پھار دیئے گئے سنا ہے کبھی ارے ڈیرو مدیار مہمانوں کے ساتھ ویسے بھی شادیوں میں اچھے سے پیش آئے جاتا ہے عزت کے سن لیکن پھر بھی آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی ایسے سنا ہے کہ دولہ آئے سوٹ بوٹ پہن کر اور آتے ہی بھئی اس کے دوست اس کے کپڑے پھارنے لگ جائیں میں جانتا ہوں نہیں سنا ہوگا لیکن بھئی برازیل کی شادیوں میں نا ایسا ہی کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ان کے کپڑے سب پھار دیئے جاتے ہیں دراصل برازیل میں شادی کے دوران کئی عجیبوں گریب کھیل اور رسمیں نبھائی جاتی ہیں اور ان رسموں کے انوسار دولہ کے دوست اس کی ٹائی کو اتار کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کو بھئی بیچا جاتا ہے اس سے جو رقم اکھٹا ہوتی ہے نا اسے آپ جاندے کہاں لگاتے ہیں ارے بھئی کپل کے ہنیمون میں لیکن میں یہاں پر یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی مہنگی ٹائی کونسی ہوتی ہے کہ ہنیمون کا خرچہ نکل آتا ہے یہاں تو بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں اگر آپ کی شادی ہو گئی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں آگے پڑھتے ہیں نمبر تھری اٹلی بھئی ہمارے دیش میں شادیوں کے لیے مہرت کے حساب سے سارے دن ہوتے ہیں اور ہمارے یہ شادی کا سارا کام پنڈی جی دیکھتے ہیں مہرت کے حساب سے دن کا کوئی خاصہ مات وہ ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مائنے رکھتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو اٹلی میں کچھ اور ہی ہوتا ہے جی ہاں وہاں منگلوار یا شکروار کو نہ تو شادی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی پرکار کی کوئی یاترہ کی جاتی ہے وہاں مہمانوں کو سواگت کے طور پر پانچ بادام کھلائے جاتے ہیں بھئی اٹلی جیسے دیش میں آج بھی سپرمپرہ کا پالن کیا جاتا ہے اچھا رکھئے وزہاب مجھے یہ بتائیے آپ کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہاں یر کومنٹ باکس میں بتاؤنا اور سنگ میں یہ بتائیے یہ آپ کی شہر میں سب سے زیادہ پاپولر کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے دیش کے بارے میں اس کا نام سپین ہے بھئی شادیوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں میں آشروات کے روپ میں اکشت پھیکا جاتا ہے جو سو بھاگے کا پرتیق ہوتا ہے اچھا اپنے آشادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے جوڑے کے اوپر چاول پھیکے جاتی ہیں ہاں دیکھا ہے نا ہاں جی ہے اور اسی طرح دیکھیں اسپین میں شادیوں میں نئے جوڑے پر چاول پھیکنے کا رباس ہوتا ہے لیکن اب بدلتے دور کے سنگسنگ بھئی اسپین کی شادیوں میں آج کل وہاں پر شادی میں گلاب کی پنکھڑیوں کا استعمال ہونے لگا ہے ان کے انصار گلاب نئے جوڑے کے جیون میں خوشیہ لاتا ہے نمبر فائیو میکسیکو کوئی شادیوں میں گانا بجانا نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب یہ تو ہوتا ہی ہے اگر ایسا نہ ہو تو مزہ ایک دم پھیکا ہو جاتا ہے اور پھر کئی شادیوں میں شراب کا ہونا مہتوپول مانا جاتا ہے بغیر شراب کی شادی کوئی شادی ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اپنی شادیوں میں بھئی دولہے کو بھی شراب پینی پڑے ہاں ایسا ہے میکسیکو میں ہوتا ہے ایسا میں آپ کو بتا دوں وہاں شادیوں میں ایک گانے کا کھیل ہوتا ہے جس میں دو لوگ ہوا میں ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کے نیچے سے دولہ اور دولہن کو نکلنا پڑتا ہے اور ان دونوں میں سے جو ان ہاتھوں کے اندر آ جاتا ہے انہیں ٹکیلہ لینی پڑتی ہے اور جو سب سے کمبار پکڑ میں آتا ہے وہی ویجیتہ ہوتا ہے اور آگے بھوش میں اسی کی حکومت چلتی ہے نمبر سکس ٹیونیشیا دوستو میں آپ کو بتا دوں ٹیونیشیا میں ہونے والی شادی کے سماروں میں بڑی عجیب و غریب رسمیں نپھائی جاتی ہیں بھائی ایک ریواز میں دولہن کو اسٹیم بات دی جاتی ہے رسمیں شروع ہونے سے پہلے دولہ دولہن کو ایک کپ میں سے دودھ بھی پینا ہوتا ہے یہاں شادی کا سماروں بھائی سات دن تک چلتا ہے اور شادی کے دوران دولہ دولہن کو پیتے پیتے ڈانس کرنا ہوتا ہے اور گرنے پر انہیں جرمانہ بھی پڑنا پڑتا ہے یہاں ایسی مانتہ ہے کہ ایسا کرنے سے دولہ دولہن کے جو بیچ پیار ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے بھائی ویسے تو کوریا کا نام سنتے ہی خطرناگ مسائلیں ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں ہے نا کوریا بھائی دنیا بھر میں اپنی کروڑتا کے لیے وکھیات ہے جتنا وچتر کوریا ہے اتنی ہی وچتر کوریا کی پرمپرائیں اور ہتی ریواز ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کوریا میں بینا ماتا پتا کی اجازت کے شادی کرنا اپراد مانا جاتا ہے اور ایسا بھائی کسی نے کر لیا تو اس پریوار اور اس کے سبھی عدکاروں سے یہ صوبہ کے اور بچوں کے پرتیق ہوتے ہیں نمبر ایٹ جیپین بھائی شادیوں میں کپل کو گفت دینے کا چلن تو ہے دنیا بھر میں ہونے والی شادیوں میں لوگ اکثر شادی شدہ جوڑوں کو آشروات کے آتر پر بھیٹ یا اپھار دیتے ہیں ہاں آپ سوچ رہوں گے بھائی اس میں کونسی نئی بات ہے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں دولہ اور دلہن کو آشروات کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جتنا خاص ہو وہ اتنی زیادہ پیسے دیں میں آپ کو بتا دوں جیپین میں ہونے والی شادیوں میں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں ہونے والی شادیوں میں سبھی مہمان نئے جوڑے کے لیے توفے گروپ میں کیش لے کر آتے ہیں اب رقم اس پر نربھر کرتی ہے کہ آپ جوڑے کے بھائی کتنے قریب ہیں اور جو جوڑے کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ رقم دے گا یہ چلن اپنے آئے لیکن جیپین میں ایسا کچھ نہیں ہے چلی اب بات کرتے ہیں فرانس کے بارے میں بھئی فرانس میں ہونے والی شادی کی سجیب رسن کو جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے عام طور پر شادی میں کھانے پینے کا چلن تو ہوتا ہی ہے لیکن فرانس کی شادی کی بات ہی کچھ اور ہے آپ کو بتا دوں فرانس کی شادی ہے بھئی پانچ گھنٹوں تک ڈینر چلتا ہے اور ہر مہمان کے ساتھ انہیں تھوڑا تھوڑا کھانا لینے ہی پڑتا ہے پھر انہیں زبردستی پھلائی جاتی ہے اور جب وہ اپنا ہوش کھو کر سو جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کار کا زور زور سے ہون بجائے جاتا ہے یہ تو بڑی نائنصافی ہو گئی اچھا وہ یہاں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ویسے آپ مجھے بتائیے میں نے آپ کو اتنے سارے دیش کے بارے میں بتایا وہاں کیسے شادی ہوتی ہے آپ کو سب سے زیادہ مزدار کون سا لگا جیہاں کومنٹ کر کے بتائیے سنگوے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سمجھدار ہو گئے آپ تو یس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے خیال رکھئے گا بھا بھائی ٹک کیر